جنرل پرویز مشرف جنرل مشرف سواغت ہے آپ کا آج تک پر اس سے پہلے کئی مرتبہ پاکستان میں سینہ نے تکتہ پلٹ تو کیا آرمی کے کوز تو ہوئے لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ نیائے پلکہ نے کسی پردھان منطری کو برخواست کر دیا پہلی دفعہ ہے کہ جوڈیشل کو ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی کی کیونکہ نواز شریف سے نہیں بن رہی تھی اس لئے جوڈیشلی کے حوالے سے یہ کاروائی کرائی گئی یہ ایک الیکٹر پردھان منطری کے خلاف نہیں یہ جو کوئی بھی کہہ رہا ہے یہ بہت ہی غلط قسم کی بات کر رہا ہے وہ جب جوڈیشلی نے اتنے اچھا ایک ججمنٹ دیا ہے اور اپنی رسپونسیبیلٹیز پوری طریقے سے پوری کی ہیں پاکستان کے حق میں پوری کی ہیں تو اس میں ایسے نکتہ چینی کرنا کہ آرمی کے کہنے پر انہوں نے یہ کر دیا یہ کون کہتا ہے یہ عزیز قسم کے غلط قسم کی باتیں پھیلا رہا ہے پر حقیقت یہ ہے جنرل مشرف یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ٹرائل ہوا نہیں ججمنٹ آئی نہیں کنوکشن ہوا نہیں یعنی کہ نواز شریف دوشی پائی نہیں گئے لیکن اس سے پہلے ہی انہیں ڈسمیس کر دیا گیا سرویس سے یہ تو جوڈیشل پروسیس نہیں کہتا نیای پالیکا کا کانون نہیں کہتا جوڈیشری میں ٹرائل ہونا چاہیے اگر وہ گلٹی پائی جاتے پھر کاروائی ہوتی تو سب کو سمجھ میں آتا یہاں پہ تو ٹرائل بعد میں ہوگا سزا آپ نے پہلے دے دی نہیں یہ کیا پتل ہے یہ کون کہہ رہے ہیں راہو یہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں ٹرائل تو یہ مہینوں سے چل رہی ہے اتنے مہینے سپریم کورٹ میں ٹرائل چلی اور وہاں انہوں نے پانچ میمبر بنچ نے ایک ججمنٹ دی جس میں سے دو نے کہا ان کو سزا ملنی چاہیے یہ گلٹی ہے تین نے کہا نہیں اس کی فردر انویسٹیگیشن کوئی ان کے سوالات تھے وہ پھر جی آئی ٹی بانی جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی انہوں نے دو مہینے انویسٹیگیشن کی اور پوری اپنی فائنڈنگ سپریم کورٹ کے واپس بے جی اس سے زیادہ اور کیا ٹرائل ہوتی ہے اور کس قسم کی ٹرائل کی آپ بات کر رہے ہیں پوری ٹرائل ہوئی ہے وہ ایکیوزڈ اور گلٹی دیکھے گئے ہیں ملے ہیں وہ اور سر ججمنٹ ہو گئی لیکن اب ان کو سزا کے لیے وہ اور ہے کہ ابھی وہ ریفرنس آئے گا اور وہ جڈمنٹ ان کی ٹرائل الگ ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے تمام جو آروپ ہیں وہ بھیج دی ہے نیشنل اکاؤنٹوبلٹی بیورو کے پاس اور کہا ہے کہ کرمنل چارجز آپ درج کروگے اس کے بعد ان چارجز پر مقدمہ ہوگا پھر سزا ہوگی تمام پاکستان کے ہی بھیتر میں اتنے لیک پڑ رہا تھا آپ ہی کے انلیسٹ کہہ رہے تھے کہ پہلے سزا ہونی چاہیے تھی انہیں گنے گار پایا جانا چاہیے تھا ان کی کنوکشن ہونی چاہیے تھی اس کے بعد انہیں سروے سے ہٹائے جانا چاہیے تھا اگر ہونا تھا دیکھیں دیکھیں آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری ہے پاکستان کے کونسٹیٹیوشن پہ جس میں جو بڑا کلیر ہے وہ لے ڈاؤن کرتا ہے الیجیبیلٹی میمبرز آف ایسیمبلی کو آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری پہ یہ پورے نہیں اتر رہے ہیں انہوں نے ڈسکولیفائی کر دیا بلکل انہیں کونسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ نے ایکشن دیا نہیں کیونکہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری یہ کہتا ہے کہ جو بھی نیتا ہے وہ صادق ہونا چاہیے امین ہونا چاہیے اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پوری طریقے سے ایماندار ہونا چاہیے اس کے بعد تو عمران خان جیسے لوگوں نے کہا یا تو اللہ ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان تو کوئی نیتا تو کوئی ایسا نہیں جو کی آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کی جو اتنی بڑی ڈیفنیشن ہے اس میں وہ صحیح ثابت ہو نہیں رہو لیے ریکن اب آپ بال کی خال اتار رہے ہیں ابھی آپ ہی نے کہا ہے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے ہے جی اب اس میں کوئی ایٹم بام سائنس چاہیے کہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے اس نے اسیمیلی میں بھی جھوٹ بولا اس نے جی آئی ٹی میں بھی جھوٹ بولا اس نے سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا انہوں نے ڈاکیمنٹس کو فورج کیا اس میں کوئی ایٹم بام سائنس کیا ہر چیز کلیر ہے تو بلکل سامنے ہے بات سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کی وائلیشن سامنے ہے بلکل ایبسلوٹلی پوری طریقے سے کوئی اترے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی اتر سکتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس کے اوپر مطلبو وال کی کھارات اتر رہے ہیں اچھا کیونکہ جو چارجیز آئے ہیں ان پہ میں نظر ڈال رہا تھا ان پہ جو مکھے آروپ ہے main جو allegation ہے سر وہ یہ کہ نواز شریف نے ایک دوبائی کی کمپنی ہے capital FZE اس سے جو سیلری انہوں نے ملنی تھی وہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی اپنے نومینیشن پیپرز میں 2013 کے چناب میں 2013 کے الیکشنز میں نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیلری تو اس کمپنی سے لی ہی نہیں تو وہ ڈسکلوز کیا کرتے تو ان کو سیلری مل رہی ہو سکتی تھی وہ ڈسکلوز نہیں ہوئی نواز شریف نے تو اپنے ڈیفنس میں کہا کہ بھائی میں نے تو یہ سیلری لی نہیں تو مجھ پہ آپ کیوں کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں راہو لیے ہم خام خامے میں کوئی یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر میں نکتہ چینی کا سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے پوری چیزیں کنسیڈر کر کے وہ بہت قابل ایک سے ایک وہاں جج ہے پانچوں جج انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے میں اس کو بہت سبرتست ججمنٹ سمجھتا ہوں اور انہوں نے جو کچھ کیا صحیح کیا ہوگا اب آئی ایم نوٹ ایلیگل ایکسپرٹ کہ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہی چیلنج کرنا چلو کروں انہوں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں پر یہ سوال جنرل مشرف اہم اس لئے ہے کیونکہ لوگ سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھ رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسی ہی کاروائی جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیوں نہیں ہوئی پاکستان کے ہی لیکھاک ہیں میں کورٹ آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ پر دیشدرو کا مقدمہ تھا ٹریزن کا آپ نے چونکہ آرمی کے حوالے سے ڈیل کر لی اس لئے سپریم کورٹ نے آپ کو باہر جانے دیا آپ لنڈن میں دوبائی میں آرام سے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں دوبائی میں اس وقت آپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف سپریم کورٹ کے رہتے کیسے نکل گیا اور نواز شریف کے کم گناہ پر ان پر یہ کاروائی ہو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے یہ لوگ مٹھائیاں بات رہے ہیں اور سب یہ کوئی ایک دو جو لوگ ہیں جو نواز شریف کے چمچے میں سمجھتا ہوں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے یا انڈیا میں آپ جہاں بیٹھے میں وہ شاید یہ کر رہے ہوں بات لیکن یہ کوئی بھی اور یہ بات نہیں کر رہا ہے لیکن اگر آپ آپ نے پوچھی لیا ہے مجھے سپریم کورٹ نے بھی اللاؤ کیا اور مجھے گورنمنٹ نے خود نے نواز شریف کی گورنمنٹ ان کے ایٹونی جنرل نے کہا یس ان کو باہر جانے دیں تو میں باہر چلا ہوں اس میں کیا پروبلم نواز شریف کی برخصتگی کے بعد ان کے ڈسمسل کے بعد آپ کے پاکستان کے واپس لوٹنے کے راستے کھلیں گے دیکھیں میں نے راستے تو میرے لیے کھلے گی تو میں واپس جانا تھا میں کوئی ایسی بات نہیں میں تو ہمیشہ کہہ رہا تھا یہ سزا ہے یا نائی نہ بھی ہوتی تو میں نے میرا پلان تھا میں واپس جاؤں گا صحیح محول بنا کے صحیح محول جب ہوگا مطلب پولٹیکل محول صحیح ہوگا تو میں جاؤں گا واپس اب یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک ون نوچ اپ ایک اور میرے خیال میں بہتری آئیے میرے واپس جانے کے فیصلہ تھوڑا سا اور زیادہ آسان ہو گیا ساتھی ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کے حساب سے چونکہ آپ راشپتی رہے ہیں پاکستان کے اس بڑے فیصلے کا نواز شریف کی برخواستگی کا پاکستان کی راجنی دھی پر وہاں کی پولٹیکس پر کیا اثر پڑے گا کیا اب آرمی اور مضبوط ہو جاتی ہے کیونکہ جو الیکٹریٹ گورنمنٹ ہے ان کا چنہ ہوا نمائندہ اب اپنی سیٹ پر نہیں ہے تو کیا آرمی کا وجود اور مضبوط ہوتا ہے اور کیا سیویلین گورنمنٹ اور کمزور ہوتی رہول یہ آپ لوگوں کے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے نا آرمی سے بڑی تکلیف ہے پاکستان آرمی سے پرابلم ہاتی ہے کوئی آرمی نہ مضبوط ہوتی ہے نہ کمزور ہوتی ہے آرمی ہمیشہ مضبوط تھی اور ہمیشہ مضبوط رہے گی نواز شریف ہو یا نہ ہو تو پہلے کی تو یہ یاد رکھیں اب اس کا ان کا اثر پولٹیکس پہ بہت زیادہ ہوگا نواز شریف کے جانے کا اس کی آپ بات کریں دیفنیٹلی پی ایم لے بہت اچھا اثر ہوگا پاکستان کے اوپر کیونکہ یہ تین دفعہ یہ پرائم منسٹر بنے اور تینوں دفعہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تو اس لیے پاکستان کے اوپر بہت اچھا اثر ہوگا اس سال کی جو کنٹری رپورٹ عن ٹیررزم ہے سر اس میں امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو کلاسیفائی کیا ہے کہ ایسے دیش کے طور پر جو کی آتنکوادیوں کو پنہ دیتا ہے اس ایسے ہیون فر ٹیررز اب کہیں نا کہیں پاکستان کے لئے انتراشتر پر انٹرنیشنل لیول پر یہ کافی ایک قرارہ جھٹکہ ہے آپ انٹرنیشنل ہی کہے جا رہے ہیں کہ ایک اوپیشلی ڈیزیگنیٹڈ سٹیٹ سپانسر اور سیف ہےون فر ٹیررز دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے پہلی چیز تو امریکہ جو ہے نا وہ ناؤزی بللہ اللہ تعالی نہیں ہے ٹھیک ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں امریکہ غلط کہتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے یہ بات بلکل غلط سمجھ رہے ہیں جو اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں اور وہ اگر لسکری تیابہ کو ٹیررزم نہیں سمجھتے ہیں ہم انہیں مجاہدین سمجھتے ہیں تو امریکہ کو بھی سمجھانا پڑے گا اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی سمجھانا پڑے گی یہ بات تو ہم گھبراتے نہیں اس بات سے یہی پرابلم ہے ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف سے افضاف کا ان میں وہ کیپیبلیٹی نہیں تھی کہ وہ جا کر کسی کو سمجھا سکیں صحیح بات بتا سکیں انشاءاللہ آئندہ ہم انہیں صحیح بات سمجھائیں گے جیشے محمد کے سرگنا سید سلاودین کو ابھی امریکہ نے چیف ایک طریقے سے گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررس گھوشت کیا ہے ان کو بہت کڑی کاروائی ان کے خلاف ہوئی ہے آپ کہیں نہ کہیں امریکہ نے جو پاکستان کو اتنے سال پیسہ دیا فنڈنگ کی ٹریننگ دی ویپنز دیئے اب آپ مان رہے ہیں کہ وہ سپلائی چین تو کٹ گئے نا اتنا تو ہوئی گیا آجھا اب آپ سلاودین پہ آگئے میں جو یہ امریکہ میں کہتے ہیں ان کے کارنگریسمنٹ سلاودین کا نام لیتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں ان کو سلاودین کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کون بندہ ہے یہ یہ بندہ وہ ہے جو نائنٹیز میں آپ نے جب کشمیریوں کو مارنا شروع کیا جب وہ اپرائیزنگ ہوئی تھی وہاں نائنٹیز میں اور آپ نے ان کے جب آم جو اے پی اچھی کے لیڈرز یہ جتنے بھی ہیں یاسین ملک خاص طور پر اس کو آپ نے آپ نے دیکھا اس کی شکل دیکھئی آپ نے اس کی شکل دیکھا آپ چنتہ نہ کیجئے آپ اس چینل سے بات کر رہے ہیں آپ اس چینل سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے حریت کے ان آتنکوادیوں کو جیل بھیجنے کا راستہ کھول دیا ہے آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو آج تک نے خبر دکھائی تھی آپریشن حریت اس کے چلتے ساتھ حریت کے آتنکوادی اس وقت جیل میں ہیں اس کے علاوہ سید علی شاہ گلانی یاسین ملک مرویز فاروق بھی بہت جلدی جیل پہنچنے والے ہیں اس کا راستہ ہندوستان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تیہ کر دیا ہے جنرل مشرف اوکی چلیں بہت غلط جو آپ ظلم وہاں کر رہے ہیں اور ظلم کر کریں چلے جاؤ اور دنیا کو بے وقوف بنائی چلے جاؤ کہ لشکر تیہیاب آر ٹیروریسٹ ہے سلاودین ٹیروریسٹ سلاودین کو بچارہ بھاگ کر آیا ہے بچارہ نہیں میں آپ ہمارے کیوریسٹ ہوا ہے جنرل اپنے گھر کو کہہ رہے ہیں ایک سکر راول جا ایک سکر راول ایک سکر راول سلاودین اس وقت گیا ہے جب آپ لوگوں نے ظلم ڈائے ہیں سیویلینز کے اوپر ٹھیک ہے جی تو وہ ایک مجایدین اور آپ وہاں پاکہ ہندوستان جو ہے وہ United Nations چارٹر کو وائلیٹ کر رہے ہیں United Nations Resolution of 48 جہاں آپ نے right of self determination انہیں دینی ہے تو آپ وائلیٹر ٹھیک ہے 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 جو United Nations نے قبول کیے رہے ہیں آپ اسے وائلیٹ کر رہے ہیں وہ حقوق مانگ رہے ہیں انہیں آپ بن گئے بڑے شہید بھائی آپ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے یہ دھوکہ آپ نے دنیا کو دیا وائے امریکہ کو بھی دیا وائے تو یہ اگر صحیح حکومت ہوگی پاکستان میں ہم یہ آپ کا دھوکہ جو دیتے ہیں وہ ہم بند کریں گے جنرل مشرف یہ جو بات سالوں سے پاکستان کے لوگ کیا کرتے تھے لیکن آپ ریشن ہوریت کے آنے کے بات ہوریت ہوریت ہوگئی کیونکہ ہمارے کیمرے پر کیپچر ہوئے ہوریت کے سینئر نیتا یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان سے فنڈنگ آتی ہے پاکستان سے ہی تیہ ہوتا ہے کشمیر کو ہوریت کے نیتا کیمرے پر کیپچر ہوئے کہتے ہوئے کشمیر کے سکول کو ہم جلا رہے ہیں کشمیر میں دنگا ہم کر رہے ہیں یہ کوئی انڈین ایجنسی نہیں کہہ رہی یہ آپ ہوریت کے آتنگ وادی دوست کہہ رہے ہیں دیکھ یہ 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 اس طریقے کی نیاب آپ لگے میں بات بلکل نہیں کرنا جاتا ہوں کافی بات ہو گئی ہے کشمیر میں آپ ظلم کر رہے ہیں آپ نے مرحان وانی کو مہادی شہید کر دیا آتنگ وادی لوگ اٹھ گئے ہیں یوت ادھر کے جوان اٹھ گئے ہیں آپ کے خلاف اٹھے رہے ہیں آپ ادھر سو لوگوں کو اور شہید کر دیا ہزار کو زخمی کر دیا بچوں کو اندھا کر دیا آپ نے یہ آپ کر رہے ہیں آپ کی کیا چائنا نیو چک کس طریقے سے چائنا پاکستان کو خرید رہا ہے اکنومک کالونی بنا رہا ہے اس لئے شاید آپ کو امریکہ کے پیسے کٹنے کی تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ وہی پیسہ آپ چین سے مل رہا ہے تو جو کام اب امریکہ کی مدد سے پسلے تین دشک یعنی ہندوستان کو یہ جو چائنا آرہا ہے نا کاریڈور سی پیک کے بارے میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہے ہندوستان اور وہ بلکل یہ مسئبت میں کوشش کرنے پوری یہ بند ہو جائے یہ بند نہیں ہوگا اس میں پاکستان کا بہت اکنومک فائدہ بھی ہے اور ڈیویلپمنٹل فائدہ ہے اور اکنومک سلیو بنا دیا بغیرہ یہ ساری آپ لوگوں کے خیالات ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے خیالات ہیں انٹرنیشنل ایفیرز ہیں اس میں کائنا ایک سوپر پار ہے آپ اس سے بھی بہت تکلیف ہیں 1962 اور 2017 کے ہندوستان میں زمین آسمان کا فرق ہے جنرل مشرف آپ ہندوستان کی چنتہ نہ کیجئے ہم نے تو کرگل کی لڑائی میں دکھا ہی تھا کہ ہمارے خلاف جو لوگ لڑتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے خدیر دیا تھا اس دفعہ بھی چین کو ہم لوگ خدیر نے کی پوری شمتہ رکھتے ہیں بہرال پتہ ہی نہیں تا کیا ہو ہے آپ نے accept بھی نہیں کی آپ راول یہ کس قسم آپ انٹرویو کر رہے ہیں یہ کون سا انٹرویو کر رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے لڑائی لڑائی کے میدان میں کیا ہوا وہ تو پورا اتیاز کبھا ہے یا اگر آپ نے جی پولیٹیکل یسیوز کے بات کرنی ہے ادھر ادھر اپنے پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ سیٹس کو ایمیسیری یہ برخطت کی کتاب آپ نے پڑھ لے ایمیسیری دو دفعہ ان کے پیچھے پاکستان کو پڑھ چل جائے پاکستانی سینا کو کس میں کھڑا پڑھ لے یہ پتہ ہے تمہیں کہ پانچ اور جگہوں میں اندر تھے ہم یہ پتہ ہے تمہیں راہول ان میں سے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا باقی پتہ نہیں تھے آپ کو ادھر آپ ٹچی نہیں کیا ہم تو آپ کے دراز اور کاریل کو ڈومینیٹ کر رہے تھے کس باتوں کی بات کر رہے ہو کبھی اگر ہی کی بات کر رہے تو رنڈ ڈیٹیل ڈسکرشن کرتے لقشے بھی میں دکھاتا ہوں میرے پتہ جی نے کارگل کی افیشل جو ہسٹری ہے کیونکہ آپ نے ہماری پیٹ میں چھوڑ ہو گا راہول آپ نے ہماری پیٹ میں چھوڑ بھوکا پاکستان میں سیاچن میں تو ہم آپ کو چھوڑ بھوکے گے اور دوبارہ کریں گے ہم یہ آپ کے ساتھ کس طرح کہ ظلم کر رہی تھی پاکستان کی سینہ بنگلہ دیشیوں کو آزادی دلائی اور اس پر ہمیں بہت ضرور کر رہے تو آپ تو انشاءاللہ پاکستان جب سٹیڈی ہوگا جب پاکستان دوبارہ سٹیڈی ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ وہ ہی چھوڑ گھو پہ پہ سٹیڈی نہ ہو بہرحال آپ جڑے ہمارے ساتھ تمام بات آپ نے رکھی جنرل پرویز مشرف شکریہ آپ یہ سٹیڈی ہمیں پاکستان یہ ہرکتے ہیں جو سٹیڈی نہیں ہونے دیتی ہیں پاکستان کو ہمیں گلاب نہیں بنا رہے سر ایک وقت تھا جب پاکستان ایک پراؤڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا اب آپ لوگ لیڈ گئے ہیں ڈی جن پنگ کے سامنے آپ ایک طریقے سے نتمستق ہو گئے ہیں ڈی جن پنگ 46 ڈالرز دے کے ایک طریقے سے پاکستان کو کولی بنا لیا اور پراؤڈ کنٹری کے لیے پراؤڈ کنٹری کے لیے وہ اچھا ہے کہ آپ جو پرائیم منسٹر لگے رہتے ہیں پاکستان کے خلاف باتیں کرنے آپ کے منسٹر لگے رہتے ہیں اور ہمارے جو پرائیم منسٹر بھی اور وہ ہمیشہ ویل بیچھر رہے گا اور آپ کو اس کی بڑی سخت تکلیف زندگی دے گی پرائیم چاہیے آپ ٹھیک ہے آپ کو آرتھ گولامی میں کچھ برا نظر نہیں آتا پاکستان کے لوگوں کو اگر یہ منظور ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن ہندوستان میں ماد چین اور پاکستان دونوں کا مقابلہ ایک جھٹکے میں کر سکے یہ ہیسیت ہندوستان کی آج کی ہے جنرل مشرف آپ جڑے ہمارے ساتھ شکریہ آپ کا وقت ہو گیا ہے چھوٹے س بریک آپ چند